اسلام علیکم جیہاں مجھے کابلو کے ساتھ اٹک ریفائنری لیمٹیڈ کا جو فنڈامینٹل پلس ریزلٹ آنیلیسز کرتے ہیں ایٹی آرل ایکوٹی اس کی یہ آپ کے سامنے ہے جی لانگ ٹم لیابیلٹی کرنٹ لیابیلٹی اس ٹوٹل لیابیلٹی یہ لانگ ٹم پلس کرنٹ کو ایڈ کر کے کرنٹ ایسر سی ہیں ہیں مائنس انیوینٹری کریں تو کوئی کیسر سی ہیں ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو ان کی بڑی کمپنیز میں میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں کہ دو یا دو سے زیادہ تھوڑی سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن بہت ایکسٹر آرڈینری جو فنڈامینٹل بہت سٹران کمپنیز ہوتی ہیں ان کی ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو ایک سے کم ہوتی ہے لیکن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مناسب ہے کرنٹ ریشو بھی اس کی نارمل ہے تو اوبرال فنڈامینٹلی یہ کمپنی ایک مناسب کمپنی کنسیڈر کی جا سکتی ہے ایون انویسٹمنٹ کے لیے بھی اس فنڈامینٹل کے ساتھ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے گروس سیلز ان کی جو اس مارچ کے کوارٹر میں پچھلے سال کے مقابلے میں تین پرسنٹ اضافہ ہوا ہے نیٹ سیلز ان کی جو ہوئی ہیں آفٹر ٹیکسز ڈیوٹیز لیویز ڈسکاؤنٹس وہ سب کچھ نکال کے آلمونسٹ ٹو پرسنٹ کا کہہ سکتے ہیں جی اماؤنڈ کے اعتبار سے ہمیں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ کوسٹ آف سیلز چار پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے جی اور چار پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپنسز جو ہیں وہ مائنر سے کم ہوئے ہیں ڈسٹریبیوشن کوسٹ آلمونسٹ سیم ہے آدھر چارجز آلمونسٹ سیم ہے آدھر انکم ہل کی تھوڑی سی کم ہوئی ہے اگر نیٹ پروفٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیریکٹ تو ابھی کے لیے انفیکٹ نیٹ پروفٹ نہیں یہ لاؤس بنتا ہے پھر یہ ٹیکسیشن وغیرہ اور یہ سارا نکال کے آپ کے یہ سامنے ہے جی یہ لاؤسز بنتے ہیں لاؤسز بچھلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے اور لیکن جب کیونکہ یہ کنسولیڈیٹڈ ہے اسوسیئیٹ کمپنی سے جو پروفٹیبلیٹی ایڈ کی گئی ہے اس کے بعد یہ نیٹ اس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے جی کہ پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے یہ اماؤنٹ ہے زیرو پوائنٹ ٹو سکس پرسنٹ جبکہ لاسٹ یئر سے ہم کورٹر میں ون بلین کا لاؤس تھا جو کہ دو شریہ سترہ پرسنٹ اماؤنٹ بنتی تھی اور اس حساب سے جو ہے دو شریہ ترتالیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے جی پروفٹیبلیٹی میں آپ امپروومنٹ آپ کہہ لیجئے ارننگ برشیر اس کی ہوئی ہے جی ون پوائنٹ ٹو فائیو روپی اس کورٹر کی یہ کنسولیڈیٹڈ لیکن نیٹ اگر تھری کورٹر کا آپ دیکھ لیں تو سٹل زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو روپیز لاؤس ہے جبکہ لاسٹ یئر سیم کورٹر میں سترہ اشاریہ اکتر روپے لاؤس چل رہا تھا ابھی تک ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو یہ شیر اپ ٹرینڈ میں ہے اس کا سٹرکٹ سٹاپ لاؤس پوائنٹ ہے جی دو سو آٹھ روپے پہ اگر کلوزنگ دے یا اس سے کم پہ کلوز ہو تو آپ نے یہ لازمی سیل آؤٹ کرنا یہ اس کا یہ آپ کو سٹاپ لاؤس پوائنٹ بتا دیا ہے اس کے علاوہ یہ اپنی کپیسٹی کو تھوڑا سا امپروف کر رہے ہیں انہوں نے تیہتر پرسنٹ کپیسٹی پہ کام کیا ہے تھوڑی سی کوانٹیٹیٹیو بھی جو ان میں مائنر سا اضافہ دیکھا گیا ہے چومن جو ہے نا تھاؤزنڈ میٹرک ٹنز ان کی اضافی پیٹرولیوم پروڈکس انہوں نے پروڈیوز کی ہیں اس کے علاوہ ایک سینج گیل کا تھوڑا سا مارجن ملا ہے ابھی ان کا کوئی تھوڑا پہت آئل مارکٹنگ کمپنیز سے بھی پیمنٹس لینے والی ہیں وہ کلیرنس کے لیے بھی انہوں نے پاکی اپلائی بھی کیا ہوا ہے یہ ان کے مین میٹرز ہیں ان کو جو مین بینیفٹ ملے گا وہ ہوگا جی ایک ریفائنری پالیسی کا جو کہ یہ گورنمنٹ ان کو دینے والی ہے انہوں نے دوزار تیرہ میں کچھ اپنا کیا بھی تھا یہ سیٹ اپ ہائی سپیڈ ڈیزل کا اور ابھی یہ پھر اپلائی کریں گے اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ اپنا اس کا فول بینیفٹ اٹھائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ریفائنریز کی ابھی بھی اپ ٹرینڈ اتنے اچھے ریزلٹ ان دونوں کے نہیں آئے پی آر ایل اور ایٹی آر ایل کے لیکن اس کے باوجود یہ اپ ٹرینڈ میں ایٹی آر ایل ہے پی آر ایل تو تھوڑا سا ڈاؤن ٹرینڈ میں آیا ہے اس کی وجہ یہ فیوچر پروجیکشن ہے ریفائنری پولیسی ہے اس میں ان کو جو بینیفٹس ملیں گے ٹیک سیون ہوگا یہ امنیسٹی ہے ایک طرح کی تو اس کا بینیفٹ اٹھانے کے لیے کچھ ان کی پروفیٹیبیلٹی فیوچر میں ریزنیبل بڑھنے کا چانس ہے اور یہ جو کمپنی ہے سبسیڈری کمپنی ہے اٹک آئل کمپنی لیمیٹیڈ کی انگلینڈ میں جو اس کی الٹیمیٹ پیرنٹ کمپنی ہے ہولڈنگ کمپنی ہے جی کورل ہولڈنگ کمپنی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے جی یہ کورل ہولڈنگ کمپنی جو پیرنٹ الٹیمیٹ پیرنٹ کمپنی ہے مالٹا میں ریجسٹرڈ ہے تو یہ ہے جی اس کا ٹوٹل اوورویو لے کے لیے میری طرف سے کوئی بائنگ سیلنگ کال نہیں ہے آپ اپنے حساب سے اپنی ورکنگ کریے میں نے اپنا اپنا اپنی اپنا ایک انیلیسس شیئر کی ہے اگر کسی کے لیے ہیلپ فل ہو تو ڈیفنیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ریفائنریز کو سب سے زیادہ بینفٹ اس میں بھی ملے گا جب یہ کمپنیز کو یہ گورمنٹ آئی پی پیز کو دوسری آئی مارکٹنگ کمپنیز کے ڈیوز کلیئر کریں گی سرکولر ڈیٹ کے تو ان کے سرکولر ڈیٹ بھی سٹک ہیں کچھ آئیل مارکٹنگ کمپنیز میں بھی سٹک ہیں اور یہ گورمنٹ کے ساتھ بھی ان کی ڈیل ہوتی ہے تو اس میں بھی سٹک ہیں تو دیفنیٹلی ان کی پروفٹیبلیٹی کیش فلو وہ سارا امپروو ہو سکتا ہے یہ سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے اپنے حساب سے ورکنگ کریے